برحمان الرحیم آج اسلام آباد کا چہری میں عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو آ رہے ہیں صبح صبح آٹھ بجے سے یہاں پہ موجود ہیں پہلے تفتیشی افسر نہیں آیا ہزاروں لوگ کھڑے تھے یہاں پہ اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں تفتیشی افسر نہیں آیا الیکشن کمیشن کے لوگ نہیں آئے ادھر ہی گھومتے پھرتے رہے ٹائم جو ہے وہ خریدتے رہے یعنی کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ان کے نظر آئے اس کے بعد کل جو آنریبل جج صاحب نے فیزیکل ریمانڈ کینسل کی تھی جسمانی ریمانڈ کو مسترد کیا تھا آج الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف ایک ریویو پٹیشن ڈال دی سیشنز جج کے آگے اور بجائے کہ آج بیل آکے اس کی ہیرنگ ہوتی تو ساری بات جو ہے وہ اس ریویو پٹیشن کی طرف چلے گی اور جج صاحب نے کہا کہ بیل بھی میں سنوں گا ہم نے بھی ایک ریویو پٹیشن فائل کی ہے اور بابا ریوان صاحب نے ثابت کیا ہے اپنے دلائل کے ذریعے کم اس کا میری نظروں میں تو وہ ثابت کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ عدالت کی نظروں میں بھی ہو گیا ہوگا کہ بارہ غلطیاں ہیں جو ایف آئی آر اور بارہ فراڈ ہیں اس ایف آئی آر میں جو جلدی جلدی الیکشن کمیشن نے دائر کی فواج چودری صاحب کے خلاف بارہ اور اس کے علاوہ جو مزاہکہ خیز الزامات لگائیں ہیں جس طریقے سے فواج چودری کو اٹھایا گیا جس جواز کی اوپر فواج چودری کو اٹھایا گیا آئین کی میں قانون کی بات نہیں کہا رہا آئین کی کئی آرٹیکلز اس کی وائلیشن ہوئی افکار ہم کیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں کوئی توہینے ای سی پی کو توہینے الیکشن کمیشن کے نام کا ہم اب سیٹ کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کیا یہ نظر نہیں آتا کہ پچھلے نو ماہ سے جو وہ متنازع پر متنازع فیصلے کری جا رہا ہے اور اپنا بغض ثابت کری جا رہا ہے اس کی اس کو پرواہ نہیں ہے اس کو یہ پرواہ ہے کہ مجھے اسے فواج چودری نے منشی کیوں کہہ دی بھئی آج فواج چودری نے جو دلائل دیئے ہیں عدالت کے اندر میں آپ کو وہ بھی سنانا چاہتا ہوں فواج چودری نے کہا میں اپنے بیان پر قائم ہوں کیونکہ میں نے جو بیان دیا وہ قانون اور آئین کی این مطابق ہے اور وہ پاکستان میں آزادی رائے کے لیے اور الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے میں نے دیا اگر میں اس بیان سے پیچھے ہٹ جاؤں تو میں برما جیسی ریاست جو ہے اور نورتھ کوریا جیسی ریاست جو ہے میں پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میں برما اور نورتھ کوریا جیسی ریاست جو ہے اس کی طرف ملک کو لے جانا چاہتا ہوں میں نے تو بات کی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے اور اگر وہ غیر جانبدار نہیں ہوئے گا تو قانون کی گرفت میں وہ آئے گا کیونکہ قانون جو ہے وہ واضح طور پہ آئین الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری کی بات کرتا ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی فعال چودری صاحب نے کہ اس وقت ملک کے اندر جو کرائیسس ہے وہ ڈنڈے کے زور سے حل نہیں ہو سکتا آپ ڈنڈے کے زور سے عرباب اختیار الیکشن کمیشن اپنی عزت کرانا چاہ رہے ہیں لوگوں سے ایسے عزت نہیں ہوتی نہ اداروں کی ہوتی ہے نہ شخصیات کی ہوتی ہے نہ نظام کی ہوتی ہے اگر آپ اپنی عزت کرانا چاہتے ہیں تو اپنے ایکشنز کے ذریعے کرائیے اپنے فیصلوں کے ذریعے کرائیے متنازہ فیصلے کر کے انسانی حقوق کا جنازہ نکال کے لوگوں کو تھانوں سے پھر انڈسکلوز لوکیشنز میں جا کے برہنا کر کے ان کو تشدد کر کے کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا عزت آپ نے کرنی ہے تو ڈنڈا نیچے رکھیں اور قانون اور آئین کے مطابق چلیں اور ہم عمران خان صاحب کے سفائی ہیں ہم الحمدللہ ایک جہاد پر نکلے ہوئے ہیں ہم نہ گھبرائیں گے نہ ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس محول کے اس گھٹن کے باوجود انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے ہم امید پوری یہی رکھتے ہیں اور یہ ایک بڑا لینڈ ماک کیس ہے جو ہم یہاں پر لڑ رہے ہیں یہ کوئی عام کیس نہیں ہے یہ اس کیس کے بارے میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پڑھیں گی بھی اور فیصلہ جس طرف بھی جاتا ہے یا یہ ایک بڑا اچھا پریسیجنٹ سیٹ ہو جائے گا یا یہ ایک بہت بورا پریسیجنٹ سیٹ ہو جائے گا مریم نواز آ رہی ہے اور پورے ملک میں مطبع ان کے بین مریم نواز آ رہی ہے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ مریم نواز چھوڑ کے نوازشری بھی سو دفعہ آ جائے اب یہ لوگ قابل نفرت ہو چکے ہیں بہت شکریہ